دوستو نمشکار میں مرموش کمان شرمہ آج آدھین دواز نیوز کے لیے آپ کے بیچ میں بھائی ہار جیت کی سکھی بھی ہو لیکن جو یہ پول ڈالنے والے تھے نا ایگزٹ پول ڈالنے والے آج ان کی اچھی خاصی ننگی ہو گئی اور جنہوں نے پول ڈالا تھا بھائی صاحب مطلب آنکھیں پھوڑ پھوڑ کر کے رو رہے تھے بھائی کیا کر دیا پہلے تو ان پر ایک مقدمہ درچ کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے دیش کے ساتھ دھوکہ لڑی کی اور شیئر مارکٹ کے ساتھ انہوں نے مل کے اپنے دوستوں کے ساتھ پیسہ ٹھگا ایلیکشن کمیشن اس پر سنگیان لے گا اس آدمی خلاف جس کا رام ہے پردیپ گپتہ جو اس نے ایکسس پر پورے پول ڈالے تھے اور سارے میڈیا میں دکھائے گئے تھے کہ چار سو پہر تین سو ایک سار تین سو پینسٹ کیا ہوا دکھ گئی یہ آدمی بس رو کر کے اپنی گلتی ڈھک دینا چاہتا ہے لیکن صحیح معین میں اگر کانگریس گڑھ بندن کر کے یا کیسے بھی سرکار بنا لیتے حالانکہ نزدیک ہے اس کے اور میڈیا کو تو آدیش ہیں اتنی سیٹ نے دکھانی ہے اتنی سیٹ نے اس کی دکھانی ہے وہ سب سیٹ ہے معاملہ وہ معاملہ پورا سیٹ کر کے چلتے ہیں ہمیشہ ساتھ انڈیا کی سرکار بن گئی تو اس آدمی کو چراہے پہ لاکھے ساتھ یا گیارے بینت کی سجادی جانی چاہیے کیونکہ اس نے دیش کے شیئر دھارکوں کے ساتھ دھکا کیا ہے اتنی امانی کو پیسے کمانے گا پندہ لاکھ کروڑوں پہ کمانے گا اتنی کا تو ہارنے میں بھی فائدہ ہے اور جیتنے میں بھی فائدہ ہے لیکن شیئر مارکٹ میں جو دھکا ہوا ہے ملڈ کلاس لوگوں کے ساتھ یہ معافی کرنے یوگے نہیں ہیں چلی آتے ہیں چناب کی خبروں پر کیونکہ پہلے یہ خبر بہت جروری تھی اس آدمی کے بارے میں جس آدمی نے اتنا وہ کیا لیکن جس طرح سے ایو پی میں بھارتی انتہ پارٹی کو جو ہے سمرتن نہیں ملا اس کو لے کر کے بھارتی انتہ پارٹی کے کئی جو سمرتک ہیں وہ بہت ناراج ہیں وہ ایسی الٹی سیدھی ٹپڑیاں کر رہے ہیں ایک چندن شرما نام کی ایک آئی ڈی ہے آئی ڈی مطلب آئی ڈی ہے وہ لکھتا ہے راج پوٹوں نے بھاچپا کو اوقات دکھا دیا برہمنوں نے بھاچپا کو اوقات دکھا دیا جاٹوں نے بھاچپا کو اوقات دکھا دیا یادوں نے بھاچپا کو اوقات دکھا دیا دریتوں نے بھاچپا کو اوقات دکھا دیا سب ہی جاتی کے لوگ خوش ہیں لیکن ہندو کیوں دکھی ہیں بھارت میں ہندو ہیں کون پوستہ ہے یار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس طرح کے بٹ برک سے جو لوگ پیدا کیے گئے ہیں جو اکل سے بلکل پیدل ہیں یہ چیندر شرمہ نام بھی جیسے پتا نہیں کرتے ایک اور لکھتے ہیں یہ پر شرمہ نہ ہندو کبھی سودھ رہے ہیں نہ ہی لگ رہا ہے کہ بھوشہ کبھی سودھ رہیں گے یہ لوگ مانسنگ گلام ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہم آج دکھ ہیں کہ ایوگزیا سے ہار گئے یہ ہوا اور وہ ہوا فلانہ ہوا دھمکانہ ہوا میرا بس ایک سوال ہے ان جیسے بکتوں سے جو آج تپڑی کر رہے ہیں اتر پردیش کی جنتہ کو گالی دے رہے ہیں ہندو کو گالیاں دے رہے ہیں میرا ان سے ایک سوال ہے کہ اگر پردان منطری مودی نے ہندووں کو روزگار دے دی اچھے اسٹیبلشمنٹ کر دی ہوتے ریلوے میں روزگار دے دی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا لالو یاد اپنے تو عارف لگتے تھے کہ وہ ریلوے میں بیہاری لوگوں کی بھرتی کرتے ہیں بیہاری یوگاؤں کی لیکن مودی نے بارہ ناسی سے یا اتر پردیش سے کتنی بھرتی کی ریلوے میں یہ چندھ نہیں یاد ہو یا جتنے بھی باردین انتہ پارٹی کے اندھ وقت ہیں کیا بتائیں گے انکیت ہیں یا جو بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں اور ایک کے کے خیرہ نام کے بیقی تو لکھتے ہیں کہ جس سرکار نے پورے ادھیا کو چمکا دیا جس نے نیا ائرپورٹ دیا ریلوے سیشن دیا پانسو سال کے بعد رام مندر بنباخر کے دیا ہے پوری کی پوری ایک مندر اکانومی بنا کر دی بستیاں اجار کر کے اس پارٹی کی ادھیا کی سیپ کا حامنا سامنا کرنا پڑا میں نے خود دیکھا ہے کتنا بکاس ایدھیا کا بیجے پی نے کیا ہے ایدھیا کا انفرسٹیکچر کتنا ہوا ہے کتنا نہیں ہوا ہے اور کتنے اس میں پیسے لے کر کے بیجے پی کے نیتہ خوش رہے ہیں بھائی صاحب کیے کے خیرہ صاحب کیے کے نیرہ صاحب آپ کو پتا ہوگا لیکن وہاں کی جنتہ سے پوچھی ہے کہ ان کا درد کیا تھا یہ ہندو مسلم کرنے لگے اور کرنے اتر آئے قائدے میں جس طرح کہ آپ ٹویٹ ڈال لے ہو تو اس پر تو خیر کرمنل کیس بنتا ہے کہ آپ نفرت پھیلا رہے ہو سودانشو ترویدی بھی یہی کر رہے ہیں وہ بھی اس طرح کے ٹویٹ ڈال لیں سائد فرسٹیشن میں اتنا پریشان ہو کر کے کیونکہ یہ کہہ کے نیرہ صاحب اکیلے نہیں ہیں کیونکہ سودانشو ترویدی بھی ان میں سے ایک ہیں جو اتنی نفرتی بھاسٹہ لکھتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ بھائی صاحب الگ ہی ایکشن میں چلنے ہیں سودانشو پروفیسر سودانشو ترویدی اپنا جواب جرور دیں یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں اور ساتھ میں ڈال بھی رہا ہوں اپنا جواب جرور دیں جس سرکار نے دیش کو چاند پر پہنچایا جس سرکار نے پاکستان کو گھر میں گھسکیں مارا جس سرکار نے جمہ کشمیر سے تین سو ستر جیسا کلنگ مٹایا جس سرکار نے کروڑوں ہندوں کی آس حرام مندر بنوایا مطلب آپ نے پیسے سے بنوایا انہوں نے سب نے موجی جی اب پیسہ لے کے آئے ہوں گے ان سے ہی بنائیں جس سرکار نے دیش کے ہائیوے کو بڑھ کلاوس برایا جس سرکار نے دیش کے کروڑوں گریبوں کو مفت راشن دیا مفت راشن مطلب پہلے کی سرکار نے مفت راشن نہیں دیتی تھی جس سرکار نے کروڑوں مہیلہ کو گیس کنیکشن دیا جس سرکار نے کروڑوں پریوار کو سوچا لے دیا جس پریوار نے بشمہ بھارت کا نام چمکا دیا کیا وہ پارٹی پونٹ بہموکت کی حقدار بھی نہ تھی تو سودانشو جی الیکٹرل بانڈ پر چندہ لے کر کہ ہندووں کے ہی اندر نقلی بیکسین لگوا دی جس سے ہارٹ ایٹیک ہو رہے اس پر جواب تو دے دو تم سے جواب کس کس پہ مانگے بینہ سکارٹی کے ایک دی چورائے پہ آ جاؤ میرے سامنے تمہاری تھوٹرنی لال کر دوں گا اپنے سوالوں سے جراسہ یوپی میں یوپی کی جنتہ نے آپ کو تمہاری اوقات کیا آیات دلائی تم یوپی کی جنتہ کو گالی دن لے گئے کوئی احسان نہیں کیا اگر آپ نے کچھ کیا ہے وہاں پر اور یہ تیس سو ستر پاکستان میں گھسکے ماننا آئی ہے یوپی کے جنتہ یوپی کے یوباؤں کا جبوت نہیں تھی گیس کے سلنڈر دیئے ہیں آپ نے گیس کے سلنڈر بھروانے لاکھ پیسے نہیں ہیں کسی کے پاس کیا آپ نے مندرگا کی مزدوری بڑھائی کیا آپ نے رونزگار دیئے کیا آپ نے سچ بتائیے کیا آپ کی سرکار نے لیور کانون ڈھیلے نہیں کیے جس میں جہاں پہلے پرائیویٹ کمپنی میں کسی بھی سیویل انجینئر کو 35,000 روپے مہینے کی نوکری ملتی تھی اب 10,000 روپے کی ملتی ہے کیا یہ نہیں کیا آپ نے اس بارے میں بات کیجئے نہ یا یوپی کے جنتہ کو شکارپور کا سمجھ رکھا چوتی ہے سمجھ رکھا ہے بالکل اور گالیاں دیے جا رہے ہو اتنا ڈیسپی ریٹ ہو کر کے دوستو یہ تو کہانی تھی بی جی پی کے ان لوگوں کی جو اتنے پریشان ہوئے جا رہے ہیں اور اتنے گھبرائے ہوئے ہیں اترپردیش کے اندر جس طرح سے اخلی شیادب نے چوناب رہا اور اخلی شیادب نے ایک آوادی کو ٹاریکٹ کیا صحیح بات تو یہ ہے کہ اگنیویر یوزنا پر جس طرح سے بیان دیے گئے جس طرح سے مہیلہ سرکشاہ پر سماجیک سرکشاہ پر اکانومیکل سرکشاہ پر راہل گانی کے دورہ بیان آئے انہوں نے پوری چوناب کے بیسات پلٹ دی آج بھلے ہی پردان منتری موڈی کی خود پارٹی ستہ سے دور ہو گھٹ بندن کے ساتھ مل کر کے دو سو کیانبے اور کانگریس جو ہے دو سو چالیس یا پینتالیس کے آس پاس ہے لیکن باجی کس کے ہاتھ لگے گی یہ تو بھگوان کا انصاف ہے کیونکہ دس سال سے ہندوستان کی جنتہ نے بھارت کی جنتہ نے کرونا کو ساہا ہے نوٹ بندی کو ساہا ہے گریبی کو ساہا ہے بیروزگاری کو ساہا ہے مہیلہ اتپیڑن ساہا ہے بھگوان فیصلہ کرتے ہیں نا بھگوان ہی تیہ کرتے ہیں کیا ہونا ہے نہ تو انہوں نے راہل گاندھی کے بڑھ بولوں کو رکھا دو سو پہ چاندے نہ ان کے بڑھ بولوں کو رکھا کہ ہم چار سو پار چار سو پار یہ بھگوان بنے ڈول لے تھے ان کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ میں بھگوان ہوں میں شریع رام کو لائے ہوں ہماری بھگوان نام کی بجیتی پردان منتری مودی کر رہے تھے ان کی نیتہ کر رہے تھے جو خود گائے کا میٹ کھاتے ہیں اور دوسروں کو بدنام کرتے ہیں خود چکن پارڈی وڑھاتے ہیں برہاموں کا شوشن ہوا اور یہ کہا گیا کہ آرکشنٹ ختم کر دیں گے پرائیبیٹائیزیشن کر دیں گے برہاموں کے بچوں کو انجینئروں کو دہ دہ سپندرہ پندرہ ہجار میں نوکری کرنی پڑی کسی کی جو میں ٹکا بیٹا ڈیلیوری وار بن جاؤ سوئی کا ڈیلیوری وار بن جاؤ یہ ملا ہے پردان منتری مودی جی اور ریلوے نے کتنے روزگار دی ہیں ریلوے کو آپ نے مطلب جو تھے کھنڈے رکھوا دیئے اور تو اور آپ مطلب میں کیا بولوں آپ کو کہ ہوای اڈے پر سرکشاں میں رہتے تھے سی آر پی ایف کے لوگ اب آپ نے پرائیبیٹ سیکورٹی کر دی آپ کوئی بم اندر لے کے گھس گیا اور اپرانٹ کر کے لے گیا تو کیا ہوا تو تمہاری جیسی سرکار تو بشواس کرنے لائق نہیں ہے تم کو یہ تمیز نہیں ہے کہ کس طرح سے سیکورٹی کی جاتی ہے دیش کے ناغریکوں کی تم تو پلواؤں پر بھی جواب دینے کو تیار نہیں ہوں پردان منتری مودی جی لیکن بھئی آپ ان ساری باتوں کے بعد اس سارے گھسنے کے بعد بات تو یہ تیہ ہو چکی ہے کہ ہاں بدلاب ہوں گے اور کانگریس اور انڈیا گھڑھوندن سرکار کے بارے میں دعویٰ تیک کرے گا مطلب دعویٰ کرے گا اب کس طرح سے راشپتی اس کو لیتے ہیں دعویٰ منجور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں حالانکہ بھارتین دپارٹی کے کاریالے میں جشن شروع ہو گیا ہے کہ تیسرا کاریکال نہرو کے برابر پچھترہ سال کا بڑڈہ ہو جائے گا یا ریٹائر ہو جائے گا کیا یہ گھڑھوندن کی سرکار چلا پائے گا آدمی جو تانہ شاہ ہے جس نے اپنے جیتنے کے لیے فیپ سربے کرائے اور ڈال دیئے اور شیئر مارکٹ میں بھولے بھالے لوگوں کا پیسہ لڑبا دیا اونیس لاکھ کروڑ روپیہ یہ آپ تحقیجئے لیکن کل کی صبح جو بھی ہوگی جیسی بھی ہوگی لیکن مجبود ہوگی اگر مجبود سرکار انڈیا گھڑھوندن نہیں منا پاتا ہے تو مجبود بپکش اس دیش کو ملے گا نمشکار جہن دوستو